ناظرین میں ہوں بسم اللہ آفتہ والم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالچ چینل آئیے جو سلسلہ چل رہا تھا اسی میں آگے بات کرتے ہیں اوبجیکٹیو کوششن آپ کے سامنے رکھوں گا بہت آسان سے سوال ہیں آج بھی کوئی آپ کا سوال غلط نہیں ہونا چاہیے ایسی میں آشاء کرتا ہوں کہ آپ سے غلط ہوگا بھی نہیں یو پی ٹی جی ٹی کے لیے بہت ہی اہم پریکٹس ہے اس سے پہلے کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھے پلیلسٹ میں ضرور جائیے گا ایک سو پچاس نمبر کی یہ اوبجیکٹیو بیڈیو ہونے والی ہے اور مائی کوشن کی جو پلیلسٹ ہے اسے بھی ضرور دیکھے گا کل جس ٹاپک پہ میں نے بات کی تھی اس کو ضرور دیکھے گا پورے یوٹیوب پہ ایسا ویڈیو ملنا والا مشکل ہے جس میں آرستو کی کمپلیٹ بات کی گئی ہو آج کا پہلا سوال ہے سیف الملوک بدیو جمال کس کی تصنیف ہے ایک آسان سا سوال ہے اور اس کا جواب آپ سبی کو دینا ہے تو امید کرتا ہوں سبی کا آنسر بلکل صحیح ہوا ہوگا تو اس میں آنسر آپ کا صحیح ہوگا گواسی توتی نامہ اور سیف الملوک بدیو جمال یہ کتابیں جنہیں یہ لکھی ہوئی ہیں گواسی کی یاد رکھنا عبداللہ قطب شاہ کا درباری شاعر بھی رہا ہے گواسی اگلا سوال ہے مولانا محمد حسین آزاد نے مسنوی کے لئے کہا تھا اس مسنوی کی کس مسنوی کے لئے کہا تھا کہ اس مسنوی کی زبان سو سال بعد کے انسانوں کی زبان مشابہ ہے یعنی آج تک جو ہے سو سال ہو گئے ہیں اور اس کی زبان ابھی تک بیسی ہی ورقرار ہے جیسی اس دور میں بولی جاتی ہے بیسی ہی اس کی زبان معلوم ہوتی ہے تو کس مسنوی کے لئے یہ بات کہی تھی چاروں افسان آپ کے سامنے ہیں امید کرتا ہوں سبھی کے آنصر صحیح ہونا چاہیے آنصر آپ کا ہوگا سہر البیان کس کی لکھی ہوئی ہے تو میر حسن کی اٹھارہ سو چوراسی میں انہوں نے اس کو لکھا ہے اور اٹھارہ سو چھیاسی میں ان کا میر حسن کا انتقال ہو گیا تھا اگلا سوال دیکھئے آسان سوال ہیں تو انیلیسس کرنے اگلا زیادہ لمبی بیڈیو ہو جائیے میں ٹوٹل پچاس کوشن بات کرنا چاہوں گا حالی نے مسنوی حالی نے مسدس مدجزر اسلام کس سن میں لکھی ہے یہ ان کی لکھی ہوئی مسنوی ہے طویل نظم بھی سے کہا جاتا ہے تو وہ کون سا سن ہے جس میں انہوں نے اس کو مکمل کیا ہے یاد رکھے گا وہ سن ہے اٹھارہ سو اناسی اٹھارہ سو اناسی ہی بہت امپورٹنٹ سن ہے اس میں فانی ودائنی کی پیدائس ہوئی ہے اسی سن کو یہ مسدس لکھی گئی ہے یہ نظم حالی کی اور اسی سن میں آگا حشر کاشمیری جو ہیں ان کی بھی پیدائس ہوئی ہے بنارس میں یہ باتیں یاد رکھئے گا آگے ہے حب الوطنی اور قومی شاعری شاعر کون ہے ان میں تو جس کے وہاں حب الوطنی بھی پائی جاتی ہو اور قومی شاعر بھی کہا جاتا ہے تو قومی شاعر جو ہے اس کا لقب ہی ہے کس کا ہے امید کرتا ہوں تو آپ کا آنسر صحیح ہوگا چک بست چک بست دو ہیں وہ قومی شاعر مانے جاتے ہیں اقبال کا انتقال کب ہوا دیکھیں یہ کل پرسوں دو پیپروں میں لگاتا ہے ریپیٹ ہو چکا یا تیسری بار آ چکا ہے سوال تو آپ کا اس میں آنسر کیا ہوگا صحیح امید کرتا ہوں سبھی کا آنسر صحیح ہوگا تو اس میں 1877 میں یہ پیدا ہوئے تھے یہاں پر پیدایس ان کی یاد رکھیے گا سیال کورٹ میں سبھی کو یاد ہے انتقال خاص طور سے یاد رکھنا ہے ان کا انتقال جو وہ لاہور میں ہوا ہے کراچی دھوکے سے بھی مت لگا دینا پوچھا جاتا ہے کس شہر میں ہوا ہے فورڈ بیلیم کالیج کی مشہور تصنیف کون سی ہے اب ان میں سے کون سی وہ تصنیف ہے جو فورڈ بیلیم دیکھیں یہ تصنیف یہ یہ سب فورڈ بیلیم لکھیں گے اور یہ بھی فورڈ بیلیم کی ہے توتہ کہانی ہیدر وکس ہیدری کی بھی ہے اور جو ہے توتی نامہ کے نام سے مسنوی جو ہے وہ غواسی کی ابھی اوپر بات کر چکے ہیں تو ان میں سے سب سے مشہور کتاب یہ کی ہے باق و بہار سبھی کا انصر صحیح سیکنڈ ہونے والا ہے میر امن دہلوی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے باق و بہار اور میر امن دہلوی کا انتقال اٹھارہ سو آٹھ میں ہوا تھا یہ بھی یاد رکھئے گا سوال ہے کونسی طبازات مسنوی ہے تصنیف ان میں بتانا ہے طبازات مطلب جو کسی کا ترجمہ نہ ہو مصنف نے جس کو اپنے خیال سے لکھا ہو اپنے سوچ سے تو اس میں کونسی ہے یہ بھی یاد رکھئے گا فسانہ آجائب جو ہے وہ طبازات مانی جاتی ہے بہرحال پھر بھی پدماوت اور ملہ دعو چندرودن یہ مہیار یہ تمام کتابوں کو نظر میں رکھ کر کے یہ لکھئے گئے یہ بھی ذہن میں رکھئے گا بہرحال اس کو مانت آوازات جاتا ہے اٹھارہ سو چوبیس میں لکھی گئے یہ غالباً کردار حسن و دل مندرزہ زیل میں سے کس داستان کے کردار ہیں تو حسن و دل جو ہے حسن و دل کا ہی ترجمہ مانا جاتا ہے سبرس کو تو سبرس جو ہے اس میں یہ دونوں کردار ہیں پوچھا جائے سبرس میں ٹوٹل کتنے کردار ہیں تو آپ کا انصر صحیح ہوگا چھہتر کردار ہیں اور اس میں کتنے انشائے لکھے ہیں ملہ و جہی نے تو گیارہ انشائے لکھے ہیں اس میں جو ہے سبرس جو ہے کسن میں لکھی گئی ہے تو سولہ سو پہتیس میں لکھی گئی ہے موٹی مارٹی باتیں تو یاد رہیں عبداللہ کی فرمائز پہ عبداللہ قتوشا کی فرمائز پہ لکھی گئی ہے وہ کون سے سنف ہے جو غزل کی طرح لکھی جاتی ہے اب چونکہ غزل کی طرح لکھی جاتی ہے اس کا مطلب اس کی شکل غزل کی طرح ہوتی ہے آپ کو بہت آسان سوال ہوگا آپ کے لئے کیونکہ قصیدہ جو ہے وہ غزل کی ہی حیت میں لکھا جاتا ہے یا یوں کہہ سکتے ہو کہ غزل کا سیدھے سے نکلی ہے دونوں کی حیت وہ ایک ہی ہے غزل کی حیت یعنی دو مصر پہلے کہے جائیں گے مطلع اور اس کے بعد میں ایک مصرہ غیر کافیہ دوسرا مصرہ کافیہ لگا کر سلسلہ چلتا ہے اس کا آگے درجہ زیل میں سے کونسا علم ویان کے ذریعے زیل میں آتا ہے اب جو چار آفسن ہیں بہت امپورٹنٹ کوئشن ہے اس کو ضرور نوٹ کیجئے گا اگر آپ کو آتا ہے تو کوئی بات نہیں تو علم بیان ہے علم سنائے ودائے ہے تو کون سا قسم آتا ہے خاصتہ سے علم بیان کے ضرور یاد رکھے گا تو اس میں آنسر آپ کا صحیح ہوگا تشبیح تشبیح یہ چار جو ہیں یاد رکھے واقعی آپ آنسر لگا سکتے بہت آرام سے اگلا سوال ہے گول کنڈا کا مرسیہ کو شاعر بتانا ہے یعنی کتب شاہی دور کا ایسے بھی کہ سکتے ہو یا پھر جو ہے بیجا پور کا کون ہے اس میں سے بیجا پور گول کنڈا کا مرسیہ کو کون ہے تو بیجا پور اور گول کنڈا کا مرسیہ کو آپ کو بتانا ہے تو آپ کان سا صحیح ہوگا گوا سی اگلا سوال ہے ان میں کلیم الدین کی کتاب کون سی ہے کلیم الدین کی کتاب بہت آسان سا سوال ہے کلیم الدین کتاب تو سانی میں یاد ہونا چاہیے انیس سو آٹھ میں پیدا ہوئے ہیں پتنا میں یہ یاد رکھئے انیس سو تیراسی میں ان کا انتقال ہوا یہ بھی یاد رکھئے گا پتنا میں ہی تو کلیم الدین احمد جو ہیں ان کی کتاب ہے ان کی آپ کو یاد ہو اردو شاعری پر ایک نظر اردو غزل پر ایک نظر اردو تنقید پر ایک نظر تو یہاں پہ آپ سے پوچھا گیا اردو تنقید پر ایک نظر ادب اور زندگی یہ تمام کتاب ہیں وہ آل احمد سرور کی ہیں اب اگلا سوال ہے شاعر انقلاب کہا جاتا ہے شاعر انقلاب ہے شاعر آزم ہے شاعر شباب یہ یہ سارے لقب کس کے ہیں تو جوش ملی آبادی کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے دیکھئے فسانہ آجائب سے دوسرا سوال اسی میں پوچھ لیا گیا ہے فسانہ آجائب تصنیف کس کی ہے تو میں نے بات ابھی کئی تھی رجو علی بیق سرور نے اس کو لکھا تھا یاد رکھئے گا سوال ہے پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تسارہ جانے ہے شیر بتانا ہے کس کا ہے تو اس میں آپ کا انصر صحیح ہوگا میر تکی میر کا دیکھیں آپ میں سے کون بتائے گا اس میں کون سی سنت کا استعمال کیا گیا ہے آپ میں سے جس کو بھی پتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھوڑا سا ایکٹیو رہیے آلس سے مت دکھائیے زیادہ سے زیادہ کمنٹ کر کے بتانے کی کوشش کیا کی رستو کو پڑھایا تھا اس کے علاوہ جب میں نے اوبجیکٹیو کوششن کرائے تھے تو اس میں اس کو پڑھایا تھا یاد رکھے گا یہ کس کی نظم ہے یہ نظم ہے آوارہ مجاز لکنبی کی اور یہ مووی میں بھی اس کو لیا گیا ہے ایک بھی ویڈیو دیکھئے گا یوٹیوب پہ سرچ کر گزل اردو شاعری کی آبرو ہے یہ کول آپ کو معلوم ہے کس کا ہے امید کرتا ہوں سبھی کانسر صحیح ہوگا چاروں افسر میں سے کونسر صحیح ہے تو آپ کانسر صحیح ہوگا رشید احمد صدیقی تنزو مزاہیہ نصر انشایہ تھوڑا لکھ لفظوں کے اولٹ فیر سے پوچھا جاتا ہے اپنی ذات کو نشانہ کس نے بنایا ہے اس طرح کے سوال بنتے ہیں تو اگر اپنی ذات ہے اس کو نشانہ بنا کر کس نے مزاہ پیدا کیا آپ کا انصر ہوگا پترس بخاری اس میں بھی تھوڑا لکھ کر نام پیدا کیا ہے تب بھی انصر آپ کا ہوگا پترس بخاری لیکن لفظوں کے اولٹ فیر سے مزا پیدا کرنے کا کام کس نے کیا ہے تو وہ کام کیا ہے رشید احمد صدیقی نے یہاں پہ آپ کا انصر بدل جائے گا شاہین کا استیارہ سب سے زیادہ کس نے استعمال کیا ہے اچھا ایک بار تو یہ سوال پوچھ لیا گیا تھا کہ جو شاہین ہے اس کے اور درجہ زیل میں سے اس کے کیا نام نہیں ہے تو ایک دے دیا تھا واج یاد رکھے بعض جو ہوتا ہے وہ شاہین کو ہی کہتے ہیں عقاب بھی دے رکھا تھا یہ بھی شاہین میں مانا گیا ہے تو چیل جو ہے اس کو بھی شاہین میں مان لیا گیا لیکن بہا پہ ایک توتہ دے رکھا تھا وہ شاہین میں نہیں آتا ہے تو یہ بھی یاد رکھے گا کہ بعض ہے عقاب ہے اور یہ ساتھ ساتھ میں چیل ہے یہ سب شاہین میں آتے ہیں اس طرح سے سوال بن چکا ہے یہ سوانہ جو ہیں سب ہیں لیکن یہ یادوں کی بارت جو شمیلی آوادی کی خود نبشت سوانہ ہے یعنی خود انہوں نے لکھی ہے باقی یہ دوسروں کی دوسروں نے لکھی ہیں دوسروں کی حالی کی لکھی ہوئی تین وں ہوتا ہے باقی یہ باقی یہ بچے ہوئے جتنے بھی ہیں یہ تینوں علم بیان میں آتے ہیں یہ دیکھ لیجئے اگلا سوال ہے دے ہی زندگی کی اکاسی سب سے زیادہ کس کے افسان میں بہت آسان سوال ہے اور یہ چار افسان دیکھئے گا تو آپ کا اس میں آنسر کونسا صحیح ہوگا دے ہی زندگی کو نشانہ بنانے کا کم پریم چند نے کیا ہے تو اپ پر موضوع کس کے زیادہ افسان ہیں تو یہ منٹو کا لذت سنگ سب سے پہلا ان کا ایسا تصنیف ہے جس پر مقدمہ چلا ہے منٹو پر سوال ہے اشتراقیت سب سے زیادہ کس نقات کے یہاں ملتی ہے تو اشتراقیت سب سے زیادہ کس نقات کے یہاں ملتی ہے دیکھئے چاروں نقات تو اشتراقیت اسی کے بہاں ملے گی جو ترقی پسند کو فالو کرے گا اب آپ کا انصر صحیح ہو جائے گا احتشام انصر آپ کا صحیح ہونا چاہے اہنگ نو اگر پوچھ لیا جائے تو بختر ایمان کا ہے اور گل نغمہ کس کا ہے یہ فراق کا ہے یہ مغدوم کا ہے بچا ہوا جو ہے وہ فیض کا ہونے والا ہے آپ کا انصر فسٹ صحیح ہے اردو کس خاندانی لسان سے نکلی ہوئی اتنا الگ رکھتی ہے یعنی کس خاندان سے نکلی ہو بہت آسان سوال ہے اس کا جواب تو سبی کو معلوم ہوگا اور نہیں معلوم ہے تو بہت غلط بات ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے انصر آپ کا صحیح ہوگا ہند آریائی یہاں آریائی بھی دیا گیا سرخ سویرہ کے مصنف کون ہے ابھی میں نے کو گیان پیٹ ملا ہے اس کے بعد میں فراق کے علابہ جن کو ملا ہے ان میں نام آتا ہے علی سردار جعفری کا قورت علین حیدر کا اور شہریار کا آگے یادگار غالب کے مصنف کون ہے یہ بھی ابھی اوپر میں نے بات کی سوان نے لکھی ہوئی ہے حالی نے لکھا مسدس کتنے مصروں کی ہوتی یہ آئی ہے مسدس تو آپ سے پوچھا جائے مسدس کتنے مصروں پر ہوتی ہے تو چھے مصرے لیکن اس سوال کو بدل کر پوچھا جا سکتا ہے کہ مسدس میں کتنے شیر ہوتے ہیں تو آپ کا انصر ہوگا تین شیر پوچھا جائے تین مصرے پوچھا جائے تو چھے دو مصروں کا شیر ہوتا ہے اس طرح سے دیکھئے گا جیسے ترائیلے ترائیلے میں مصرے ہوتے ہیں آٹھ لیکن اگر پوچھ لیا جائے شیر کتنے ہوتے ہیں تو چار یہ بھی یاد کس سے ہے دیکھئے یہ میں نے کمیونٹی پوچھا تھا کہ تنقید شیر العجم کس کی لکھی ہوئی ہے تو شبلی شبلی لکھ کر کے کیوں بھیج رہے ہو بھائی تنقید شیر العجم جو ہے وہ محمود شیرانی کی ہے اور شیر العجم جو ہے وہ شبلی کی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی اس طرح سے عاب حیات محمد حسین آزاد کی ہے تنقید عاب حیات اگر پوچھا جائے وہ کتاب محمود شیرانی کی اس کو دونوں یہ سوال ہم کمیونٹی میں پوشٹ کر چکے ہوں دونوں کے جواب جو ہیں آپ لوگوں کے غلط آئے ہیں جنہوں نے کمنٹ کیا یہ آور کنفیڈنس والے ہوتے ہیں جن کو آور کنفیڈنس ہوتا ہے کہ ہاں میں بتا رہا وہ صحیح ہے تو بہی یہ سب گڑھ کرتے ہیں اس میں آپ کا انصر صحیح فرسٹ ہوگا فارسی شائری پر لکھی گئی تنقید ہے شیر اللہ جمعہ آگلے سوال ہے شبلی نے کس کتاب کو مدلل مددہ ہی کی اور یہ بات کہی شبلی کی ہے لکھا ہے اس کو حالی نے باغ بہار کب شائع ہوئی تو باغ بہار شائع کب ہوئی ہے یہ اس میں اختلاف تو بہت ہے لیکن پھر بھی جو صحیح مانا جاتا ہے وہ 1802 کو مانا گیا ہے اور اس میں بھی 1802 کو ہی آیوگ نے مانا ہے 1802 ہی رکھئے اور دریہ لطافت 1802 رکھئے اگلا سوال دیکھئے فسانہ آزاد کے مسننف کون ہیں یہ بھی کل پوچھا گیا تھا سوال پرسوں کل تو ارستو کو پڑھا تھا ارستو کی ویڈیو ضرور دیکھئے گا ارستو سے سوال آپ سے دو سے تین سوال بننے والے ہر قیمت پہ ہر حال میں بنیں گے ارستو کو اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے تو ارستو کو خوب دیکھئے ارستو کے سوال کو رٹی تو اس میں آپ کا انصار صحیح ہوگا رتن نات سرشار کا نام یاد رکھے ان کی لکھا ہوا ہے کلن دھوم ہے کامین ہے یہ سب بھی ہے آپ کا انصار سیکنڈ صحیح ہوگا یا آپ کو یاد رہنا چاہیے ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس کب ہوئی تھی یہ دیکھئے بہت بار پوچھا جا چکا ہے دوسری کانفرنس چوتھی اور آٹھمی یاد رکھنا ہے آپ کا انصار جو ہے 1936 ہونے بالا ہے تہسنگ ہے جس کے بعد میں بسات رکس ہے نرنگ خیال ہے اور یہ نقش فریادی ہے دیکھئے یہ پہلا شیری مجموعہ ہے دست تہسنگ یہ کس کا ہے فیض کا بسات رکس یہ بھی شیری مجموعہ میں مانا جاتا ہے یہ نظم بھی ہے یہ لکھی مخدوم کی ہے اور نقش فریادی بھی شاعری کا ہی ہے مجموعہ لیکن نرنگ خیال یہ جو نصری مجموعہ ہے تو یہ آپ کا انصر صحیح تھرڈ ہونے والا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تھرڈ دریا عشق کس کی مسئل بھی ہے دریا عشق شولہ عشق مور نام یہ ساری مسئل جو میر تکی بات کی ہے اب یہ پہ دیکھ کہ ہجری پوچھ لی ہے تو ہجری 1045 ہے یہ بھی یاد رکھئے گا ذکر میر کیا ہے ذکر میر لکھی فارسی میں کتاب خود نویشت ہے میر کی یہ یاد رکھئے گا داستان ناول سے کس بجہ سے جدہ ہوتا ہے تو داستان جو دونوں میں ہوتے ہیں مقال میں دونوں میں ہوتے ہیں زبان و مقام دونوں میں ہوتے ہیں لیکن معافق الفطرت جو ہے وہ داستان میں تو ہوتی ہے لیکن نوبل میں نہیں ہوتی ہے نوبل حقیقت اور زندگی پر لکھا ہوا ہوتا ہے لندن کی ایک رات لکھا ناول ہے تو 1949 میں لکھا گیا سب سے پہلے شعور کی رو جو تقنیق ہے اس کا استعمال اس میں ہوا ہے آنسر آپ کا صحیح ہوگا سجاد زہیر دیبان زیادہ کس کی تصنیف ہے تو دیبان زیادہ یاد رکھی ہے حاتم کی ہے حاتم سترہ سو ایک میں پیدا ہوئے تھے اور سترہ سو اسی میں ان کا انتقال ہوا یہ عظم گڑ میں دار المسننفین قائم کرنے کا کام شبلی نومانی نے کیا تھا یاد رکھئے گا دوسرا سوال ہندوستان میں دو الہامی کتابیں ہیں ابھی الہامی کتاب آ چکی پیشے نکل چکی مدد مددہ ہی کتاب دو الہامی کتابوں میں دیکھو دو بید مقدس دوسرا دیوان غالب یہ کول مقولہ ہے کس کا تو یہ ہے عبداللہ احمان بجنوری کا اقبال سمان یعنی اقبال کے نام سے جو ایویڈ دیا جاتا ہے وہ کس پردیش سے ملتا ہے تو یہ ملتا ہے ایم پی سے یاد رکھئے گا ایم پی یعنی مددہ پردیش آپ کو یاد رکھنا چاہیے جدید نظم کے فروغ میں محمد حسین آزاز شریع کون تھے محمد حسین کے ساتھ میں دوسرے کون شاعر ہیں جو جدید نظم جدید میں ان کے فروغ کے ساتھ میں تھے تو ان دونوں نے کام کیا ہے الطاف حسین حالی اور آزاد نے آگے اگلا سوال ہے دوستوں بجم سجاؤ دوستوں بجم سجاؤ کے بہار آئی ہے کھل گئے زخم کوئی پھر کھلے نہ کھلے تو اس شعر میں آپ کو بتانا ہے کس سنت میں سنت تجاد ہے تو سنت تجاد کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کا الٹا جیسے دن ہے تو رات صبح ہے تو شام تو ان میں سے چار حصے دیے گئے ہیں دوست بجم سجاؤ کہ بہار آئی کھل گئے زخم کوئی پھر کھلے نہ کھلے تو اس میں سے کس میں آپ کو لگ رہا ہے کتیجاد ہے کس حصے میں پہلے دوسرے دوسرے چوتھے چوتھے آپ کا انصر صحیح ہوگا چوتھے حصے میں کیوں چونکہ چوتھے حصے میں اس لئے ہے کہ کوئی پھر کھلے نہ کھلے ایک طرف کھلنے کی بات کر رہا ہے پھر نہ بھی کر رہا ہے یعنی ایک دوسرے کی زد کی بات کر رہا ہے اس لئے آپ کا انصر چوتھا ہوگا صحیح آج یہ تک بات کرتے ہیں پچاس کوشن تھے ان میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ضرور بتائیے گا آپ کے کوشن کتنے صحیح ہوئے یہ بھی بتائیے گا غلط کتنے ہوئی یہ اور پھر اچھے سے تیاری کیجئے گا اور دیکھئے کون سا پورشن ہے جو گڑھ وڑ کر رہا ہے جہاں سے آپ کے سوال لگاتر غلط ہو رہے ہیں صرف اس والے ٹاپک کو خوب دیکھئے خوب پڑھئے کتابوں سے ویڈیو سے جہاں سے بھی وہ ملے باقی آپ کا کوئی مشورہ ہے تو آپ ضرور دے سکتے ہیں پڑھانے میں کوئی غلطی رہی ہو تو بتائیے گا کوشش کی جائے گی اس کو صدھار نہیں شکریہ خدا حافظ